آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ سامبہ ہے سامبہ سیکٹر کے اندر بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ تین پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا ہے نورالعرفین پاکستان نے تین جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ سکسی فائیو سیونٹی ون اور کارگل کی جنگ کشمیر کیا فتح ہو گیا 2024 تک جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہ بھی بھارت میں زم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اور اس کا تمام تر سہرہ موڈی کو جائے گا اور یہ موڈی ہی کر سکتا ہے تو ان کا جو اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے وہ کل کو آپ کے ملک میں آ کر یہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے تو تاریخ دے دیا ہے آزاد کشمیر کو یہ کس سن کے اندر اپنے اپنا حصہ بنا لیں گے دو ہزار چوبیس تک آزاد کشمیر بھی مقبوضہ کشمیر خدا نہ خواستہ جس طرح یہ بھارت دعویٰ کر رہا ہے یہ بنا لیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی نرندر موڈی کے ہاتھوں ہوگا مرار خان کہتے ہیں کہ موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ آل ہوگا اور موڈی کہتا تھا کہ میں جیتوں گا تین سو سترہ آڈکل اور پینتیس یکا ختمہ کرو گا انہوں نے کر دیا خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے موڈی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس نے کہا آپ ایک گھنٹہ میری طرف سے لیڑ جائیے سانوں کی نمسے دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو جمہو کشمیر کے سامباز سیکٹر میں سرکشا بلوں نے پاکستان کی اور سے گسپیٹ کی ایک بڑی کوشش ناکام کر دیا سرکشا بلوں نے گسپیٹ کی کوشش کر رہے تین پاکستانی گسپیٹیوں کو مار گرایا ہے ستروں کے انسار آج صبح پاکستانی سیما پر بھارتیے سیما سرکشا بل کے جوانوں نے کچھ حل چل دیکھی نائٹ ویزن دوربین سے پتہ چلا کی پاکستان کی اور سے تین گسپیٹیے بھارتیے سیما میں پرویش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھارتیے جوانوں نے انہیں للکارہ سترک بھارتیے جوانوں نے انہیں وہیں دھیر کر دیا ان کے قبضے سے بھاری ماترہ میں ہتھیار برامل ہوئے ہیں فیلحال انتراسٹیے سیما کے آس پاس تلاشی ابھیان جاری ہے مارے گئے تینوں گسپیٹیے پاکستانی ناکرک ہیں دوسری طرف پاکستان موڈی کے دوہزار چوبیس کے پلان کو لے کر کافی چنتہ میں ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ سامبہ ہے سامبہ سیکٹر کے اندر بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسس نے دعویٰ کیا ہے کہ تین پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا ہے جو منشیات سمگل کر رہے تھے اور ان سے ایک سو اسی کروڑ روپے کی منشیات برامد بھی کی گئی ہے بھارتی سیکیورٹی فورسس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان سے منشیات سمگل کی جا رہی تھی اور اس کے اندر تین پاکستانی شہری ملوث تھے جن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے پاکستانی شہری قرار دے کر پاکستان کا جہادی قرار دے کر پاکستان کا میلٹن قرار دے کر پہلے بھی بھارتی فوجیں قتل کرتی رہی ہیں اور اب انہیں منشیات سمگل کرنے والا اور منشیات کی فروخت کرنے والا قرار دے کر قتل کیا جا رہا ہے انہوں نے تو تاریخ دے دیا ہے آزاد کشمیر کو یہ کس سن کے اندر اپنا حصہ بنا لیں گے دی جل دوہزار چوبیس تک آزاد کشمیر بھی مقبوضہ کشمیر خدا نہ خاصتہ جس طرح یہ بھارت دعویٰ کر رہا ہے یہ بنا لیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی درندر موڈی کے ہاتھوں ہوگا دیکھیں ہم اس بات پر حیرانی کیوں ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں جو ڈیکلریڈیشن آو آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان یہ غیر فطری ریاست ہے ختم ہو جائے گی اور خدا نہ خاصتہ اگر نہ ہوئی تو اس کو بزور شمسی ختم کر دیا جائے گا یہ کو آپ ہم کیوں بھون رہے ہیں اس کو اور بھائی یہ نوحہ خانی سے کام نہیں ہوتے جو ہم کر رہے ہیں گوشہ ستر بہت ہے تیہتر سال سے اس سے کام نہیں ہوتے جب ہم کو یہ ہمارے ہی انٹریلیکشنل تعلیم دینا شکر دیں کہ بھائی ہم دل جنگیں لٹ چکے اب اس کے بارے ہم نے لڑنی نہیں چاہیے ہم پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں جائیں گے آپ کہاں ہٹیں گے پیچھے پیچھے ہٹے ہٹے تو پیچھے گھاٹی ہے گھاٹی میں گرتے جائیں گے آپ گرتے جا رہے ہیں آپ لوگ اور بھارت جو بات کام کر رہے ہیں بھارت کو اپریشی اپریشیٹ کریں میں تو سمجھتا ہمیں سب کو بیسید قوم ان کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ بیسید قوم چاہے اونچ ہے چاہے نیچ ہے ان کا ایک مقصد ہے اس مقصد پہ وہ چاہے وہ بی جے پی ہے چاہے وہ کانگرس ہے چاہے وہ مودی ہے چاہے مودی نہیں ہے وہ سب اپنے مقصد قائم اور چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم کیا مقصد سمجھتے ہیں پاکستان کا کیا آپ کے بچوں کو آج کے بچوں کو یہ پتا ہے کہ کشمیر بھارت کو دیا گیا تھا کیوں دیا گیا تھا کسی کو آج کو ہم نے یہ بات آیا آپ کے بچوں کو آج چلے جائے سکول میں آپ کے مددہ لاکھ لاکھ روپے فیس لینے والے سکول ہیں وہاں کے بچوں سے جا گیا آپ پوچھیں کسی کو پتا ہے اس چیز کا جل صاحب بچے تو بچے رہ گئے آپ بہت سارے بڑے یعنی تیس چالیس پچاس کی پیٹے کے لوگوں کو نہیں پتا کہ مسئلہ کشمیر دراصل کشمیر ڈسپیوٹ ہے کیا کشمیر گیا وہاں پہ کیسے بھائی میں یہی تو میں رو رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو تاریخ ہی آپ نے بھلوا دی ان کا ذہن ہی آپ نے بند کر دی کہ مت سوچئے کیا ہوا آپ کے ساتھ پھر آپ کیا دوکھوں رکھتے ہیں آپ اس کے بھارت تو یہ کرے گا یہ اور بات تو کرنا چاہیے جلسے ہوئے جلوس ہوئے ایک منٹ کی خاموشی ہوئی سائرن بجایا انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنانے کی عرضو پوری کی گئی پچھلی سے پچھلی مرتبہ جب ہم نے شو کیا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے مودی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس نے کہا آپ ایک گھنٹہ میری طرف سے لیڑ جائیے سانوں کی سفارتی ماس پر جو کچھ ہمیں کرنا تھا یہ آج صبح سے کوئی نہیں بتا رہا کہ ہم وہ کوئی جھک نہیں مار سکے آج صبح سے صدر نے یہ کہا وزیراعظم نے یہ کہا وزیراعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ صدر وزیراعظم اور آزاد کشمیر کے وزیراعظم نے سارا سال کشمیر کے معاملے پر کیا گیا دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی قوت کا سربراہ وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی دوہائیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے دنیا نے کبھی کسی ایسے ملک کی آواز پر لبیک کہا ہے جو خود کچھ تیر تلوار توپ چلانے کے لائق نہ ہو چاہے اس نے ایٹمی قوت کسی طرح سے بن گیا ہو صدر موظم کا بیان پرانا بیان نئی پیکنگ میں ایک مرتبہ پھر جاری کر دیا گیا ڈیٹ لائن چینج ہوتی ہے صرف بیانات کم و بیش وہی رہتے ہیں فرماتے ہیں قوم کشمیری عوام کے ساتھ ہے کشمیری عوام رو پیٹ رہے ہیں انہیں کشمیر کا شوق چر رہا ہے کراچی والوں کو پہلے حق دے لو اس کے بعد پھر کشمیر کی بات کرنا نورو لارفین پاکستان نے تین جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ سکسی فائیو سیونٹی وان اور کارگل کی جنگ کشمیر کیا فتح ہو گیا کشمیر کو کیا ازادی مل گئی اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے دونوں نیوکلئر ملک ہیں آپ بتائیں ایک یا چوتھی نیوکلئر بار چاہتے ہیں سران خان کہتے ہیں کہ موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ آلوگا اور موڈی کہتا تھا کہ میں جیتوں گا تین سو سترہ آڈیکل اور پینٹیس ایک کا ختمہ کرو گا انہوں نے کر دیا اور میں سمجھ سے بالاتا رہوں کہ آج وزیر آدم پاکستان کا بیان ہے کہ انٹرنیشنل کمینٹی کو سب کو کشمیر کا حل کرنا چاہیے چوبیس تک جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہ بھی بھارت میں زم ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اور اس کا تمام تر سہرہ موڈی کو جائے گا اور یہ موڈی ہی کر سکتا ہے تو کتنا یہ کانٹروورشنل کسم کا سٹیٹمنٹ ہے ایک آزاد خطے کے لیے اس طرح کی بات کرنا